دربان نبوت کے گھر کو سلام ان کے پر نور دیوارو در کو سلام ناظرین محترم پروگرام ہے ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور میں ہوں امتیاز جاوید خاکوی ہم تو سنا ہے اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر عابد کا محبود ہر محب کا محبوب ہر قاسد کا مقصود ہر حامد کا محمود ہر ساجد کا مسجود مولا تیری تعریف کس انداز سے کروں کہ بے شک تو قابل تعریف ہے ذرہ ذرہ تیری حمد و سنا کرتا ہے درود و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی ازواج پر آپ کے اصاب پر ناظرین محترم آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ زندہ حقیقت ہے کہ جس دل میں وہ محبت آ جاتی ہے وہ محبت زندہ اور فعال قوت بن کر مرداد دلوں کو زندگی عطا کر دیتی ہے وہ ہستیاں جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی قربت عطا ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں بے شک وہ کوئی عام ہستیاں نہ تھی ان کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں یا نساء النبی اے ازواج النبی اے ازواج متحرات اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بی بیو لستنہ کا اخد من النسائی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو واللہ بے شک وہ خواتین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک میں آئیں وہ کوئی عام خواتین نہ تھی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں عزل سے چنا گیا اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو چنا اور اپنے محبوب کی زوجہ بننے کے لیے زمین پر گویا کہ بھیجا عام لوگ کوئی نیکی کرتے ہیں تو جتنا عجر و ثواب عطا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے عزواج متحرات کے لیے امہات المومنین کے لیے ان سے دورہ عجر رکھا ہے وجہ یہ ہے کہ تعلق خاص ہے وہ جو خلوت میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے وہ اصحاب رسول ہیں وہ عزواج متحرات ہیں یا آلِ نبی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دینِ اسلام کی حفاظت کی نبی کریم علیہ السلام نے وہ دینِ مبین جو امت تک پہنچایا بے شک اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے تو یہی لوگ آقا مولا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ قابلِ اتباع اور قابلِ اطاعت تھیرا اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا لَقَدْ قَانَ عَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے میرے محبوب کی زندگی کامل ترین عصوہ ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرے لو زندگی آپ کی عزواجی زندگی کیسے گزرتی ہے تاکہ مسلمان رہنمائی پا سکیں وہ ہمیں بتایا تو امہات المومنین نے بتایا امہ المومنین سیدہ حضرت رملہ بنت عبی صفیان جو تاریخ میں حضرت امہ حبیبہ کے نام سے موزوم ہوئی آپ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت یہ وہ دور تھا جب کفارِ مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے امہ المومنین سیدہ حضرت رملہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو بنو امیہ کا گھرانہ کہلاتا ہے اور قریشِ مکہ میں ایک ممتاز اور مالدار گھرانہ شمار ہوتا ہے آپ کی شادی عبیداللہ بن جہش بن رباب سے ہوئی دونوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حبشا کی طرف ہجرت کی ناظرینِ محترم دھیان دیجئے گا خیال کیجئے گا کہ حضرتِ رملہ وہ ہستی ہیں جو مکہ کے ایک قریش گھرانے سے تعلق رکھنے والی اور مالدار اور ممتاز قبیلے سے تعلق ہے جب آپ ہجرت کر کے جاتی ہیں ایک طرف مسافرت ہوتی ہے بھوک پیاس ہوتی ہے اور دوسری طرف تنگ دستی اور غربت کے ساتھ دوست آباب کا بھی ساتھ چھوٹ جاتا ہے گھر بار چھوٹ جاتا ہے جب آپ حبشا پہنچی تو آپ کے شہر عبیداللہ بن جاش نے ارتداد اختیار کیا اور اسلام کو چھوڑ دیا مسائب اور آزمائشوں میں اضافہ ہو گیا شہر نے عیسائیت کو اختیار کر لیا اور زور اس بات پر دے رہے ہیں کہ آپ بھی اسلام چھوڑ دیں ام المومنین سیدہ رملہ بنت ابی سفیان وہ راسخ العقیدہ وہ پاک باز اور آلی حمد خاتون ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا تو مسائب کی ان سختیوں میں بھی اس دامن کو چھوڑنا گوارا نہ کیا حبشا میں ہی آپ کی بیٹی حبیبہ کی ولادت ہوتی ہے جن کی نسبت سے آپ حضرت ام حبیبہ کہلائیں جب آپ کے شہر نے نصرانیت کو اختیار کیا تو آپ نے خواب میں اپنے شہر کا مقروض چہرہ دیکھا آپ جب خواب سے بیدار ہوئیں تو آپ نے اپنے شہر کو سمجھایا کہ باز آ جاؤ اور دین اسلام پر قائم رہو مگر شہر نہ مانا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا مسائب کا اضافہ ہو گیا یاد رکھیں نوازشیں انہی پر ہوتی ہیں جو محبت کے امتحانوں سے کامیابی سے گزرتے ہیں اور بے شک ام المومنین سیدہ رملہ نے ان سارے امتحانات کو کچھ اسلوبی سے انجام دیا اور آپ ہر امتحان اور آزمائش پر پوری اتریں اس غربت اور تنگ دستی میں بھی ایک عجب شان تھی ایک عجب وقار کا عالم تھا اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَحْلَمْ محبوب آپ سے پردہ غیب کو اٹا دیا گیا آپ کو علم ہو گیا ہر چیز کا وَأَلَّمَكَا کا اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا آپ قیامت تک اپنے امتیوں کے حال سے آگا رہیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات سے واقف نہ ہو نبی کریم علیہ السلام گویا نگاہ نبوت سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان مشکلات کو دیکھ رہے تھے آپ نے حضرت عمرو کو بھیجا نجاشی کے پاس اور نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ادھر آپ نے خواب میں دیکھا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی آپ کو ام المومنین کہہ کر مخاطب کر رہا ہے آپ چونک کر اٹھ گئیں دل میں ایک عجب خوشی کا سا عالم ہے یہ اعزاز اور اس کی خوشخبری مل جانا گویا ایک وجود میں خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہیں ادھر نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بیجا قاسد پہنچا نجاشی بادشاہ نے ایک لونڈی ابراہ کے ذریعے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے نکاح کا پیغام بیجا آپ اس قدر خوش ہوئیں کہ آپ نے جو زورات پہن رکھے تھے جن میں کنگن تھے انگوٹیاں تھی کچھ اچھے وقت کی یادگاریں تھی آپ نے وہ سارے کا سارا زیور اتارا اور ابراہ اس لونڈی کو دیا کہ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی نجاشی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ اپنی جانب سے کوئی وکیل مقرر کر لیں آپ نے حضرت خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا نجاشی نے دربار سجایا تمام مسلمانوں کو پیغام دعوت دی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں سیدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم علیہ السلام سے پڑھایا جا رہا ہے آپ کی طرف سے حضرت خالد بن سعید بتا اور وکیل کھڑے ہیں اور نجاشی بادشاہ نے خود خطبہ نکاح پڑا اور اس خطبے پر نگاہ ڈالے تو صاف اللہ رب العزت کی وعدانیت کا اقرار نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان کی بات کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح چار سو دینار حق مہر مقرر کرتے ہوئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھایا جاتا ہے ناظرین محترم یہ نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خوشخبری ہے ایک نوید ہے محبت کے امتحانوں کو پاس کر لینے کا ایک انعام ہے آپ کی خوشی و مسرط کا کوئی عالم کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب سب لوگ نکاح کے بعد جانے لگے تو نجاشی نے روکتے ہوئے کہا انبیاء کی سنت یہ ہے کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو دعوت دی جاتی ہے کھانے کی آج میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اس نکاح کی مبارک خوشی میں آپ سب کی دعوت کرتا ہوں تو تمام مسلمانوں نے آپ کے نکاح کا کھانا نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھایا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی تمام مسلمانوں کے لئے نجاشی نے کشتیوں کا انتظام کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آ چکی ہیں اس لئے تمام مسلمان آپ کی عزت اور اعترام کا خصوصی خیال رکھ رہے ہیں اس کے باوجود نجاشی نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کی ذمہ داری خصوصی طور پر آپ کی خدمت اور آپ کے دیکھ بھال پر لگائی جب یہ کشتیاں مدینہ پاک پہنچی یہ سوار پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام خیبر کی فتح کے لئے مدینہ پاک سے روانہ ہو چکے تھے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپہ انتظار نبی کریم علیہ السلام بسد شوق تشریف لاتے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا ثبوت قدم قدم پر دے رہی ہیں مکہ پاک کو چھوڑنا اپنے گھر بار کو چھوڑنا حبشاہ میں خربت اور تنگدستی کے عالم میں شہر کا ساتھ بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر بھی وہ محبت قائم رہتی ہے اس محبت کا ایک اور ثبوت ملتا ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودہ سال بعد اپنے والد حضرت ابو سفیان سے ملتی ہیں حضرت ابو سفیان نے اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ خود قریش مکہ نے توڑا تو پھر ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ پاک میں بھیجا اور کہا کہ اپنی بیٹی سے مدد لینا حضرت ابو سفیان جب مدینہ پاک آئے تو چودہ برس ہو چکے تھے اپنی بیٹی سے ملے ہوئے آپ دروازہ بجاتے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں تو چودہ سال بعد اپنے والد محترم کو دیکھتی ہیں غور کیجئے گا ناظرین محترم چودہ سال بعد اولاد اپنے ماں باپ سے ملے تو خوشی سے بحال ہو جاتی ہیں مگر سیدہ کو فکر کس بات کی ہے کہ میرے والد نے اب اسلام قبول نہیں کیا ابھی وہ پاکیزہ حالت میں نہیں ہیں آپ فوراں واپس پلٹتی ہیں گھر کے اندر ابو سفیان گھر کے اندر آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کس انداز سے میرا استقبال کرے گی مگر بیٹی کو کیا فکر ہے کہ کہیں میرے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر نہ بیٹھ جائیں آپ فوراں اس بستر مبارک اس بچھونے کو لپیٹ دیتی ہیں ابو سفیان حیرت سے پوچھتے ہیں بیٹی سے کہ یہ کیا ماجرہ ہے فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ہے اور آپ ناپاک ہیں میں نہیں چاہتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک آپ کے استعمال میں آئے ناظرین یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے آپ اطاعت میں بھی اسی قدر وفا شعار ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ہر عکم کی پابندی کرنے والی کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ بارہ رکعت نماز نفل جو ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا اس کے بعد اتنی سختی سے آپ نے اس بات کی پابندی کی کہ زندگی بھر نوافل کو نہ چھوڑا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ احسن العرب و اجملہ ہو عرب کی حسین ترین اور اجمل ترین خاتون تھی اور یہ بات صحیح مسلم شریف میں نکل کی گئی آپ نے اسلام قبول کیا تو اپنی ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں گزار دی آپ کو خبر ہے کہ آپ کو کتہ بڑا احزاز اتا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زوجیت میں لے لیا آپ نے خیر و برکت دیکھی تو آپ اتنی نیک فطرت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک دن فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ میری بہن کو بھی یہ احزاز اتا فرما دیں اور اپنی زوجیت میں لے لیں نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ یہ حلال نہیں کہ دو بہنوں کو بیق وقت نکاہ میں لیا جائے آپ کی نیک فطرت اور نیک طبیعت ہونے کا اس بات سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب وقت وصال قریب آتا ہے تو اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نبی حیات ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نبی آپ دونوں کو بلواتی ہیں اور جب وہ دونوں خواتین دونوں امہات المومنین آپ کے گھر تشریف لاتی ہیں تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی نبی بہت رکت آمیز آواز میں ان سے کہتی ہیں کہ مجھ سے جو بھول چوک ہو گئی مجھے ماف کر دینا اگر آج آپ لوگ مجھے ماف کر دیں گے اللہ بھی آپ سے درگزر فرمائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نبی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نبی دونوں نے آپ کے لئے دعا مغفرت کی آپ اس قدر خوش ہوئیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دعا دی کہ جس طرح آپ لوگوں نے مجھے خوش کیا اللہ رب العزت آپ کو بھی اسی طرح سے خوشیاں عطا فرمائے ناظرین ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی نا وہ ہستی ہیں کہ جو عبادت میں سخاوت میں معاملہ فہمی میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں عطاعت میں ہمیں بہت اہلا سطح پر نظر آتی ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اسلام کو قبول کیا اور ساری زندگی اسی محبت میں گزار دی آپ 73 برس کی عمر میں شابان المعظم کے مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسال حقیقی سے ہم کنار ہوئیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی تدفین حضرت علی کرم علیہ وجو کے مکان میں ہوئی ہوئی اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ بعد میں ایک دفعہ جب مکان کی کھدائی ہوئی تو آپ کو وہ تختی ملی جس پر حضرت رملہ بنت ابی سفیان کا نام لکھا تھا آپ نے اس جگہ کو اسی انداز سے چھوڑ دیا ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ایک سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ نے اجزوں انکساری کو اپنا شعار بنائے رکھا اور یہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے آپ بیست سے سترہ سال قبل پیدا ہوئیں اور تہتر برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی محبت رسول آپ کا خاص وصف رہا اللہ رب العزت ہمیں آپ کے نقش قدم اور آپ کی صیرت مبارکہ سے رانوائی لینا بہت شکریہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مزبان نبوت کے گھر کو سلام ان کے پر نور دیوارو در کو سرج جہاں ڈوبتا ہی نہیں حق کا سرج جہاں ڈوبتا ہی نہیں سبحان تیبا کی اس رہ گوزر کو سلام 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 سلام